اے اہل ایمان اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کی مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرق اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگیں گو وہ ان کے قرابتدار ہی ہوں اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے